پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے تو پاکستان ٹیم نے بہترین کوشش کی مگر میچ کو ڈرا کرنا پڑا ناظرین پاکستان اسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم کے پلنگ 11 میں دو بڑی تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں خطرناک کھلانیوں کی واپس ہی ہونے جاری ہے آج کی سیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پاکستان اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم کی پلنگ 11 میں کونسی دو بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ آج کی وگاہ کرتے ہیں اس ویڈیو میں سے پہلے اگر آپ نے بھی درماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی میں اتنا وزیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایک ان کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ کے حوالے سے تمام تیر اپ ڈیٹس وقت تر ملتی رہے ہیں ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کر کے بتانا آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے کونسی دو بڑی تبدیل کرنی چاہیے نیچے کومنٹ سیشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا ناظرین پاکستان اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ بارہ سے سولہ ماہ تک کھلا جائے گا اور یہ میچ کراچی کے نیشنل سٹریلیا میں ہر صبح دس وزے شروع ہوتا رہے گا ناظرین پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون میں جو دو بڑی تبدیلیں ہونے جاری ہیں پہلی تبدیلی جو کہ نصیم شاہ کو پاکستان کے ٹیسٹ سکوار سے وائر کر دیا گیا ہے دوسری تبدیلی پاکستان ٹیم میں اب افتخار احمد کو شامل نہیں کیا جائے گا جیا ناظرین پاکستان ٹیم کے بہترین فاس بولر آل رونر فہیم اشرف بڑے لمبے عرصے سے جو کہ انگری کا شکار تھے اب وہ سیٹ ہو چکے ہیں وہ بھی پاکستان کے پلائنگ الیون کا حصہ ہوں گے اور کراچی کی پیچھے اس کو جانتے ہیں دوسرے نمبر پر نصیم شاہ کی جگہ پر اب حسن علی کو پاکستان کے ٹیسٹ سکوار میں شامل کیا جائے گا